موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساد اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈری موپیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے اور توافیت کے ساتھ ہوں گے دوستو ہمارے پاس جیتروں کو جوڑ ہے ان کی بریڈنگ کے دن قریب آ رہے ہیں اور جیسا کہ تیتر ایک مٹی پسند بریندہ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے لیے الگ سے گھر بنائیں جائے تو ہم نے اپنے مزور بھائی کو ان کی جگہ دکھا دی جہاں پر وہ ان کا گھر بنائیں گے تو ہمارے مزور بھائی نے ان کے گھر کے لیے باؤنٹری بنا دی ہے جہاں پر ان کا گھر بنے گا مزور بھائی سمال اٹھانے گے تو ہماری چھوٹو گینگ آکے کھیلنے لگ گئی ہے ہمارے مزور بھائی تھوڑا شرماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ویڈیو میں نہیں آسکتے اور یہی حال ہمارے لاو برٹ کا ہے جو مجھے دیکھ کے سائٹ پہ ہو گئے لیکن ہمارے فنچیز اپنے کھیلنے میں بلکل مگن بیٹھی ہیں یہ ہے میرا چھوٹا بتیجہ عبدالعہد جو کے انتہائی شرارتی ہے جب میں نے اس سے کہا کہ اس کو چھوڑ دے تو اس میں پکڑ کے اس کو الٹا لٹکا دیا اب چل کے دیکھتے ہیں اپنے دوسرے پرندوں کو جب ان کے پاس ہے تو مجھے گھو رہے تھے تو مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کے دانے کا ٹائم ہو گیا تو اسی طرح ہم اپنے پرندوں کے سارے کھانوں میں دانا ڈال دیتے ہیں تو روزانہ کی طرح میرے ہاتھ میں دانا دیکھا چھوٹی گینگ بھی میرے پر بھاگی چلی آئی اور میرے ہاتھ پر رکھا دانا چوک سے کھانے لگے جب میں پرندوں کو دانا ڈال رہا تھا تو ہماری مرگیوں نے کھلا گاز دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا اور سارا کا سارا گاز سین میں بکھیر کے رکھ دیا جب میں پہاڑی توتوں کے پاس گیا تو اس کی فیم میل دانا کھانے میں مصروف تھی اور مجھے دیکھتے ہی بھاگ کے میرے پاس آگئی اور یہ مجھے ایسے دیکھ رہی ہے جیسے اس کے کھانے کے لیے کچھ لیا ہوں اس نے تو اپنے زبانی بار نکال لی تو ادھر ہمارے سارے توتے اپنا اپنا دانا کھانے میں مصروف ہیں اور ساتھ ہی ہماری چائنہ ڈاو بھی بیٹھ کے سکون سے دانا کھا تو جب میں پہلے اپنے توتوں کے پاس گیا تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا لیکن میں نے سوچا کیوں نہ انہیں مرچے کھلائے جائیں کیونکہ یہ مرچے بہت ہی شوک کے ساتھ کھاتے ہیں جس طرح شام کا وقت ہو رہا تھا چھوٹو گینگ کی ماں ان کو لے کے اپنے گھر میں آگئی ارے یہ کیا یہاں پر تو میں نے چوزو گزانا ڈالا تھا لیکن شہروں کو دیکھ کے چوزے بھاگ گئے جو گھا چوزو نے ضائع کیا وہی گھاس میں نے کٹھا کر کے اپنی بلیکی کو دیا تو میری بلیکی وہ شوک سے گھاس کھانے لگی ہمارے فنچ کی کلونی میں نیسٹنگ سے شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی کوئی گوڈ نیوز نہیں آئی لیکن ہمارے اس پیر نے انڈے دیو ہے اور انشاءاللہ بہت جب گوڈ نیوز ملے گی جب میں نے چھوٹی بگری کو گھاس دیا تو بلیکی اس کا بھی گھاس کھانے لگ گئی تو جب ہم مزور بھئے کے پاس گئے تو انہوں نے کافی سارا کام کیا ہوا تھا انہوں نے تیتروں کے گھر میں کھڑکی اور دروازہ بھی رکھا جو کہ جالی دار تھا اور ان کا گھر اندر سے اتنا کھلہ ہے کہ یہ یہاں پہ آرام سے کھیل سکتے ہیں اور نہ بریڈنگ میں مسئلہ آئے اور جب ہمارے تیتروں کو ان کے گھر کا معلوم ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہونے لگتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا تب تک کے لئے الحافظ